السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے تو فرنڈز آج میں آپ کے لیے یہ ڈیزائن لے کے آیا ہوں بہت ہی پیارا ڈیزائن اور بہت ہی سمپل سا ڈیزائن ہے اس کا طریقہ کار دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا تو اگر آپ ہمارے چینل پیانیوں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کے بٹن کو دوستو ضرور پریس کریں دوستو میں اسی طرح کے نیو ڈیزائن اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں دوستو ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں میں آپ کو ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں تو جی دوستو اس طرح آپ نے بکرم پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں بین کو دونوں طرف سے آپ نے نوک کی شیپ میں کٹنگ کرنا ہے دو انچی کا آپ نے پیس کٹنگ کر لینا ہے یہ والا پیس آپ نے دو انچی کا نشان لگا کے تو نوک کی شیپ میں آپ نے کٹنا ہے جیسے یہ بین کٹنگ ہوا ہے اس طرح آپ نے کٹنگ کر لینا ہے تو آپ نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر کے یہ نوک جو ہے دونوں طرف سے اس طرح کپڑے کو فولڈ کرنا ہے اسی طرح کف کے اوپر آپ نے کٹنگ کرنی ہے تقریباً دو انچی کا پیس کٹنگ کرنا ہے تو یہ پیس کو آپ نے دوستو کنٹراس کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے اسی طرح دونوں طرف سے آپ نے یہ کنارے اس کے فولڈ کر لینے ہیں نشان کے طور پر تو سیم اسی طرح آپ نے فرنٹ پٹی کو کٹنگ کرنا ہے تو یہ کنٹراسٹ پٹی آپ نے بنانی ہے یہ کپڑے کو آپ نے دونوں طرف سے فولڈ کر کے تقریباً ہاف انچی کی آپ نے پٹی تیار کر لینی ہے آگے چل کے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہ کیسے پٹی لگانی ہے تو بین کی بھی آپ نے یہ بنا لینی ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کٹنگ کیسے کرنا یہ دیکھیں دو انچی کا نشان لگانا ہے اس طرح تو یہ دیکھیں اس طرحنا نوبوں کی شیف میں آپ نے یہ بیس کٹنگ کرنا ہے کافو کا تو سیم اسی طرح آپ نے دوسرے کافو کٹنگ کرنا ہے یہ بیس آپ نے اوپر رکھنا ہے تو دوسری سیٹ پر آپ نے دوسرے کافو کو اس طرح مارکنگ کر کے کٹنگ کر لینا ہے بہت ایک آسان سا طریقہ ہے یہ ڈیزائن بہت پیارہ بنے گا یہ دیکھیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بین کو بھی آپ نے دو انچی کا نشان لگانا ہے تو یہ فرنٹ پٹی ہے فرنٹ پٹی کو آپ نے اس طرح فولڈ کر کے نوک کی شیپ میں آپ نے اس طرح کٹنگ کرنا ہے یہ دو انچی کا پیس تو دو سو یہ چھوٹے پیس جو ہے یہ آپ نے کنٹراس کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنے ہیں جو آپ اپنے سوٹ کو کنٹراس کپڑا لگائیں گے تو آپ نے یہ چھوٹے پیس جو کٹنگ کر رہے ہیں یہ والے پیس آپ نے کنٹراس کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں بین کے اوپر آپ نے اس طرح ایک پیس کٹنگ کرنا ہے دوسرا پیس آپ نے اوپر رکھ کے دونوں طرف سے بلکل ایک جیسی یہ کٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کنٹراس کپڑے کے اوپر یہ چھوٹے پیسٹ کرنے ہیں تو دونوں طرف سے آپ نے اس طرح نشان کے طور پر یہ فولڈ کر لینے ہیں میں آپ کو اس کا بھی آگے چل کے طریقہ بتاؤں گا کہ یہ فولڈنگ کرنے کا کیا فیدہ ہے اور میں آپ کو کمبل طریقہ بتاؤں گا آگے چل کے تو یہ دیکھیں یہ بڑا پیس جو ہے اس کو ہم نے سیم کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے یہ چھوٹے پیس کو آپ نے کنٹراس کپڑے کے اوپر اور یہ بڑے کپڑے کو آپ نے سیم کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے جو ہمارا سوٹ ہوگا اسی کپڑے کے اوپر آپ نے یہ پیسٹ کر لینا ہے دوسرا پیس بھی آپ نے اس طرح پیسٹ کرنا ہے دوستو اس کے کنارے کف کے دونوں طرف سے آپ نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہلکی ہلکی اس طریقے لگا کے آپ نے پیسٹ کر لینا تاکہ آپ کو اس کے کنارے نظر آسکے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سیم کپڑے کے اوپر بڑے پیسٹ کو پیسٹ کرنا ہے تو اس کو دونوں طرف سے آپ نے نو والی سائٹ جو ہے دونوں سائٹ پہ آپ نے یہ کپڑے کو کٹنگ کر کے اور یہ اس طرح پانی لگا کہ آپ نے پیسٹ کر لینا ہے تو دوستو پانی میں آپ نے کپڑے کو لگانے والی جو کارٹن کے سوٹ کو لگاتے ہیں مایا وہ آپ نے مکس کر لینی ہے اس کے ساتھ اگر آپ پیسٹنگ کریں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ کپڑا بیٹھ جائے گا اور اچھے طریقے سے یہ کپڑے کی پیسٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بین کے دونوں طرف سے یہ کپڑے کو فولڈ کر لینا ہے اسی نوک کی شیپ میں تو سیم اسی طرح آپ نے کپ کو پیسٹ کرنا ہے اور فولڈ کرنا ہے اور فرنٹ پٹی کو بھی یہ طریقہ دوستو اس کا ہے فولڈنگ کا تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ کنٹراسٹ پیس کیسے اس کے ساتھ ٹیچ کرنے ہیں یہ دیکھیں اب جو دوستو ہم نے فولڈنگ کیا تھا دونوں طرف سے یہ آپ کو پتہ چل سکے گا اس طرح آپ نے نشان لگا لینا ہے جتنا مارچن ہم نے لینا ہے اس طرح نشان لگانے ہیں نشان لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ نے رکھ لینا ہے اس طرح پیس یہ نیچے تو یہ کنارہ جو ہے بلکل برابر کر لینا ہے اگر آپ پیس کو پہلے فولڈ کر لیں گے کنارے پہ سوری دونوں طرف سے کپڑے کو فولڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل سکے گا کہ اس کے کنارے جو ہے کف کے بلکل برابر آسکیں گے بہت آسانی سے اس طرح آپ نے کپڑے کو پہلے فولڈ کر لینا ہے تو یہ کف کا جو پیس ہے بلکل صحیح طریقے سے اٹیچ ہو جائے گا اس طرح یہ دیکھیں دوستو بہت ہی پیارا ڈیزائن بنے گا بہت ہی سیمپل سا ڈیزائن ہے آپ بہت آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں بین کے اوپر آپ نے دوستو یہ دیکھیں کپڑا لگانا ہے بکرم پیسٹ کر کے نہیں لگانا ہم نے اس کے اوپر دوسرا پیس بین کا پیسٹ کرنا ہے تو اس لئے آپ نے پہلے یہ کپڑے کو سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے آپ نے یہ تقریباً تین اچی کا یہ پیسٹ لگا لینا ہے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر بکرم کو پیسٹ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ سلائی کے ساتھ دونوں طرف پیسٹ لگانا ہے اور اس کو ایک سوتر کا مارجن چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے یہ والا حصہ تاکہ ہم جب اس کے اوپر دوسرا پیس پیسٹ کریں گے تو یہاں سے ہماری پیسٹنگ جو ہے بلکل صحیح طریقے سے آئے گی اس لئے آپ نے یہ پیس جو ہے ایک سوتر کا مارجن چھوڑ کے آپ نے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ والا پیس جو ہم نے دو انچی کا کٹنگ کیا ہے یہ پیسٹ کو ہم نے اس طرح بلکل برابر رکھ لینا ہے بین کی جس طرح شیپ ہے اس طرح آپ نے یہ پیس کو رکھنا ہے اوپر بین کا جو دوسرا پیس ہوتا ہے ڈبل پیس ہوتا ہے بین کے تو وہ پیس آپ نے اوپر رکھ کے پیسٹ کر لینا ہے تو دوستو یہ بین کا طریقہ ہے تو یہ ہے بین کا طریقہ تو آگے میں آپ کو فرنٹ پٹی کا طریقہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرنٹ پٹی کو بھی آپ نے اسی طرح کپڑے کو دونوں طرف سے پہلے آپ نے اس طریقے ساتھ فولڈ کر لینا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو اس کا کنارہ ہے وہ بلکل ایک جیسا ہے اور بڑے پیس کا اور چھوٹے پیس کا کنارہ آپ نے بلکل ملا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے فرنٹ پٹی کے اوپر یہ کنٹراس کپڑا لگانا ہے یہ دیکھیں یہ کف کے اوپر اس طرح بنانا ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے یہ تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اس کے اوپر ہم نے جو پٹی بنائی ہے ہاف انچی کی کنٹراس کپڑے کی وہ کیسے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ والی پٹی آپ نے بنانی ہے تقریبا ہاف انچی چڑائی اس کی رکھنی ہے یہ دوستو کنٹراس کپڑا جو آپ نے سوٹ کے اوپر لگانا ہے اس کو آپ نے دونوں طرف سے فولڈ کر لینا ہے کپڑے کو تو آپ بھکرم کے اوپر پیسٹ کر کے لگائیں گے تو یہ کف کو جو ہے یہاں سے زیادہ موٹا بن جائے گا اس لئے اس کی فنچنگ نہیں آئی گی تو آپ اس طرح کریں یہ کپڑے کو فولڈ کر کے لگائیں گے تو یہ صحیح طریقے سے بنے گا تو اس کو دوستو آپ نے ایک سیڑ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے نوکولی بنانی ہے تو سیم اسی طرح آپ نے دوسرے کف کو یہ پٹی لگانی ہے تو بین کے اوپر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ پٹی جو ہے دوستو آپ نے پہلے تیار کر لینی ہے اس طریقے ساتھ اس کو تھوڑا سا گما کے بین کی شیف جیسا آپ نے یہ بنا لینا ہے تو اس کو بھی آپ نے دونوں طرف سے نوک بنانی ہے یہ دیکھیں اتنا مارجن آپ نے تقریبا تین ستر کا مارجن چھوڑ لینا ہے دونوں طرف سے آپ نے یہ پہلے نشان لگا لینے ہیں کہ آپ کا مارجن جو ہے بلکل ایک جیسا ہو تو دوستو یہ بلکل درمیان میں رکھ کے آپ نے یہ لگانی ہے یہ پٹی اس طرح آپ نے بلکل درمیان میں رکھ لینی ہے اور بین کا اس طرح آپ نے کپڑے کو چک کر لینا ہے کہ بلکل برابر لگ رہی ہے اس طرح آپ نے کپڑے کو فولڈ کر کے نا دیکھ لینا ہے تو دوستو اسی طرح آپ نے بین کے اوپر یہ پٹی لگا لینی ہے یہ ہافنچی کی آپ نے بنانی ہے اور دونوں طرف سے آپ نے پہلے ہی اس طریقے ساتھ اس کی نوک بنا لینی ہے بہت سیمپل سا طریقہ ہے یہ ڈیزائن بنانے کا فرنٹ پٹی کے اوپر اسی طرح آپ نے لگانی ہے جس طرح میں نے یہ بین کے اوپر لگائی ہے یہ فرنٹ پوکٹ کا پیس ہے اس کے اوپر آپ نے یہ اس طرح لگا لینی ہے یہ دیکھیں سب کو آپ نے اس طرح پہلے یہ پٹی لگا لینی ہے اوپر کنٹراس کپڑے کی آپ نے یہ بنا کے لگانی ہے دوستو اس کے اوپر آپ نے بکرم پیسٹ نہیں کرنا تو یہ میٹل بیڈز ہیں میں آپ کو طریقہ دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ہم نے اوپر پٹی لگائی ہے ہافنچی کی اس کے آپ نے لاسٹ پین نوک کے اوپر یہ ایک میٹل بیڈز لگا لینا ہے دوستو یہ میٹل بیڈز آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے بازار سے جہاں سے ٹیلی رنگ کا سمان ملتا ہے وہاں سے آپ کو یہ بہت آسانی سے مل جائیں گے بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں یہ میٹل بیڈز کہاں سے ملیں گے تو بھائی جہاں سے یہ بکرم کالر وغیرہ ملتا ہے وہاں سے آپ کو یہ بھی بہت آسانی سے ملیں گے یہاں سے بٹن وغیرہ ملتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزین جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اس طرح یہ ڈیزین کی لکائے گی بہت یہ پیارا ڈیزین بنا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چھوٹا سا کمینٹس کریں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈیزین کیسا لگا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کریں دوستو اسی طرح کے نیو ڈیزین میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا رکھئے خیال دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ